موسیقی 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 ڈیجت موسیقی 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 جیسے جیسے پروسیسنگ سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے اور فونز کمپیکٹ ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ زیادہ گرم بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے چلنے کے بعد اچھا گرم کیوں ہوتے ہیں یہ اس کی بڑی لمبی پیچھیک سائنس ہے جناب کے وہ سیمی کنڈیکٹرز ہیں اور اس کے اندر پھر بہت سارے جو ہے ان کی مومنٹس ہیں اگر میں ایک ہی بات کرتا ہوں ایک سناپ ڈراغن 810 کے اندر ہی تقریباً دو بلین ٹرانزیسٹرز ہیں دو بلین ٹرانزیسٹرز کے اندر اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مومنٹ ہے الیکٹرانز کی اور ہمارے پاس اس سے لیٹس ڈیوائسز ہیں یہاں پر سناپ ڈراغن 805 ہے 808 ہے 808 ہے ای نائن چپ سیٹ ہے ایپل 6S ہے تو یہ جتنی ڈیوائسز ہیں ان کے اندر بہت سارے پروسیسز بایخت وقت چل رہے ہوتے ہیں ایک تو پہلے میں یہ اس پوائنٹ کو کلیر کرنا پڑے گا ہمارے پاس کہ جو موبائل فونز ہیں یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز ہیں ان سے مختلف نہیں ہیں یہ ایک جیسی چیزیں فرق صرف اتنا سا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ لگا دی گئی ہیں یعنی ان کے چپ سیٹس جو سنگل یونٹ ہوتا ہے اسی کے اندر ہی سب کچھ بیلٹن ہوتا ہے اسی کے اندر انٹین آز ہوتے ہیں اسی کے اندر وائ فائی بلو ٹوٹھ اور وہ گرافک چپ سیٹ یعنی یہ سسٹم آنا چپ ہوتے ہیں کنڈینس ہوتے ہیں چھوٹی سی جگہ پر ساری چیزیں لگی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فین یا ہیٹ سنگ کا ایسا پر ایندازام نہیں ہوتا جس طرح سے لیپ ٹاپ میں ہم دیکھتے ہیں یا دیکس ٹاپ پی سی میں آپ کے پاس فین لگا ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے جب یہ چلیں گے تو یہ گرم ہوں گے اب ہم ان ساری ڈیوائز کو ہٹا دیتے ہیں اور ایک ڈیوائز کو آپ کو ٹیسٹ کر دکھاتے ہیں کہ وہ ڈیوائز نورمل ٹیمپریچر پہ یا اس کے بعد ہم پھر پانچ منٹ کے بعد ٹیمپریچر پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے چلیں جی یہ سی پیوز ایک نورمل ایک سوفیئر ہے جو تقریباً دوست اس سے آگا ہے اس میں ہم کمپیوٹر موبائل کے بارے میں سب کو جان سکتے ہیں کہ اس میں چپ سیٹ کیا ہے لگا ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں گے نیچے ایک تھرمل کا اپشن آتا ہے ہم اسے کلک کریں گے اور اس وقت یہ موبائل یوز نہیں ہو رہا ہے یہ صرف آن رکھا ہے آن ہارت میں ہم اس کے تھرمل دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سنٹی گریٹس پر ہیں آن ایوریج یہ 36 سے لے کے 37 رینج کر رہے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں جنب اس پہ ہم پانچ منٹ کا کوئی گیم پلے کرتے ہیں تو لیٹسے پوٹریٹ موٹ پہ جو آسان بھی ہو پانچ منٹ میں آپ لوگوں کو انتظار نہیں کر رہا ہوں گا میں ویڈیو کو ہی پاوس کر دیتا ہوں اسے پانچ منٹ کا میں پلے بیک کرتا ہوں چھ پچپن اور میں آپ کو پاس پھر سات بجے دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے تھرملز کیا ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا گیم پلے بیک کرتے ہیں اور ہم اس کا گیم پلے بیک کرتے ہیں ہم اس کا دیکھتے ہیں اب تھرملز پہ آتے ہیں اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھرملز کیا باتا رہے ہیں دس ڈگری کا تقریباً فرقا گیا ایوریش ٹیمپریچر کا فارٹی سکس فارٹی سیون کا فارٹی سکس درمیان تھے اور اب یہ پروسیسر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھرملز اس سف تھوڑی سی دیر کے یوز میں یہ اسپیسیفک موڈل نہیں ہے جتنے بھی ڈینس فون ہیں ان میں بیٹری کمپیکٹ ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے جو پروسیسنگ پارٹ ہے وہ یونٹ یہاں ہے تو وہ یوزر یہ سمجھتا ہے شاید یہ فون خراب ہے گرم ہو رہے ہیں بھائی گرم تو ہوں گے یہ سارے فون اس میں آپ پروسیسنگ دیکھیں اتنی ہیوی پروسیسنگ ہے اور کوئی فین یا کوئی سنک ایسی نہیں لگی بھی جو آپ کے لیپ ٹاپ میں لگی ہو یا کمپیوٹر پر لگی ہو یہ گرم ہونا نارمل ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ فون میں تو ایک ایکسٹرا سیفٹی فیچر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فون اوہر ہیٹ ہو جائے بہت زیادہ گرم ہو جائے اور جہاں پر یہ محسوس کرے کہ اب اس کو مزید آپ استعمال نہ کریں تو یہ آپ کو ایک میسیج دے گا کہ اس ڈیوائیس اوہر ہیٹ یا کوئی نہ کوئی ہر فون اپنی کمپنی اپنے ساپ سے میسیج ضرور دیتی ہے آئی فون بھی میسیج دے گا آپ کو اس ڈیوائیس نے تقریباً چار سے پانچ منٹ استعمال نہیں کی اور اس پر کوئی ہیوی ٹاسک نہیں چلایا تو دیکھیں ٹیمپریچر واپس اس ڈیوائیس کا جو ڈیفول ٹیمپریچر ہے وہ 37 35 کے درمیان ہے وہ تقریباً سارے سینسر اگر ہم دیکھتے ہیں اب تو ڈاؤن وہ آگیا ہے اب یہ جیسے اسے آن سکرین ٹائم بڑھے گا اور یہ ڈیوائیس یوز ہوگی اور اس میں ہم گیم پلے کریں گے یا کوئی چیز چلائیں گے یا سانگ سنیں گے یا یوٹیوب پلے کریں گے تو ڈیفنیٹ یہ فون کا گرم ہونے کا تعلق اس کے ٹاسک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب میں اس کے چار پانچ ایپس اگر ایک ساتھ چلاتا ہوں اس گیم کے اوپر تو ڈیفنیٹی اس کے اوپر ورک لوڈ بڑھتا ہے اور جتنا ورک لوڈ اس کے اوپر بڑھتا ہے بیک گراؤن ایپس جتنی ہوں گی تو پھر یہ فون بھی ویسے گرم ہوگا جتنی پروسیسنگ بڑھے گی لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ فون گرم ہونا ایک نارمل سی بات ہے اگر آپ اس کو ویسے بھی اس مسئلے کو گوگل کریں تو یہ مسئلہ نہیں ہے یہ صرف ہمارے ہاں آپ کو نظر آئے گا شاید انڈیا پاکستان کی لوگوں کی آپ کو ویڈیوز ملیں گی کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ایک فیکٹر ہے وہ کہلاتا ہے ایم بیان ٹیمپریچر یعنی آپ کے جو محول اردگرد کا جو ٹیمپریچر ہے سراؤنڈنگ کا وہ کتنا ہے عموما ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت اگر ہم اپنے ہی ٹیمپریچر کی اس وقت بات کرتے ہیں تو کراچی کے اندر ایوریس ٹیمپریچر جو ہے وہ تھرٹی ٹو آج کا ٹیمپریچر تھا لیکن اگر ہم دوسرے شہروں پہ آ جائیں ہم اور پاکستان کے دوسرے شہر دیکھتے ہیں چلی جی ایسا کرتے ہیں ملتان لاہور سے شروع کرتے ہیں لاہور کا ٹیمپریچر تھرٹی سیون ہے آج تو یہ اسی طریقے سے ٹیمپریچر رینج کرتا ہے پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں اور جو کراچی شہر میں یا لاہور میں جو بھی شہری علاقے کے لوگ ہیں چاہے ہیں وہ میدانی علاقے ہوگے ہیں ان کو اپنے علاقے کا ٹیمپریچر ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیمپریچر اس وقت کیا ہے موبائل سیٹ ہو یا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائیس ہو تو وہ گرم ہوگی ہم تو یہاں پر بات پرٹیکولر سمارٹ فونز کی کر رہے ہیں اور وہ بھی جس کے اندر چپ سیٹ بڑھے ہوں ورنہ تو جناب اس میں میں جو ویدر ڈالا ہے نا مری گا تو پھر سارے حضرات جتنے بھی ہیں جو شکایت کرتے ہیں ہمارا فون گرم ہوتا ہے خاص طور پر ٹربو ٹو کے یوزر بہت دار شکایت کرتے ہیں سناپڈرگن ایٹ ونزیرو کی پروسیسنگ اچھی خاصی ہے ایہ سناپڈرگن ایٹ ڈیرور فائی ہے ہمارا ٹربو ٹ میں وہ تھوڑا ہم گرم ہو کیونک اس کی پروسیسنگ بھی کام ہے تو پھر سر سارے مری چلے جا نہ مری گا ترمیشنر دیکھے کتنا شاندار ہو رہا ہے سترہ ہے اور ایوری شکایتی ہے تو ایسا نہیں سکتا کہ سارے چیتنی لوگے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں فون کے اندر کوئی شوٹ ایج ہے یا فون کے اندر موشر چلا گیا ہے نمی کی وجہ سے فون کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو آپ کا فون شوٹ ہو رہا ہے گرم ہو رہا ہے آپ استعمال میں اگر فون آپ کا گرم ہو رہا ہے تو ایک نارمل سی بات ہے ایم بیان ٹیمپریچر کے بعد ہم بات کریں گے اب ریپیڈ چارجنگ کی اب یہ جتنے بھی فونز آگئے ہیں تقریباً سامسنگ کے اندر بھی موٹرولا سریز بھی تقریباً پریمیم فون ان سب میں ریپیڈ چارجنگ کا آپشن ہے آپ جب میں فون کو ریپیڈ چارج کرتے ہیں وہ تیزی سے چارج ہوتا ہے تو وہ فون جو ہے وہ کافی گرم ہو جاتا ہے بیٹری بھی کافی گرم جاتی ہے اصل میں فون اتنے کامپیکٹ ہو گئے اس میں سے ہیٹ نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے میں تو اسی کو بیس پر آ رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ اس کے جو یوزر ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں خاص طور پر موٹو زیٹ کے فون بہت گرم ہو رہا ہمارا تو یہ تو عام سی بات ہے نارمل سی بات ہے فون تو گرم ہو گا لیکن یہاں اس کا استعمال کرنا روک دیں گے یہ فون آپ کو نارمل حالت میں آ جائے گا اور اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی گیم ڈیڑھ دو گھنٹے تک کھیلتے رہے اور آپ کے محول کا ایرزت کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوا اگر فون نے سمجھا کہ یہ فون اتنا زیادہ گرم ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے یا اس کا پروسیسر خراب ہو سکتا ہے تو یہ انڈروائیڈ میں یہ فیچر ہے اٹومیٹک تمام منفیکچرر کے پاس بلٹن ہے کہ وہ فون خود بخود شیٹ ڈاؤن ہو جائے گا یعنی بند ہو جائے گا خود بخود اور اس کے بعد جب یہ دیوائز کول ڈاؤن ہو جائے گی تھنڈی ہو جائے گی تو یہ فون کھولے گا تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ سراؤنڈی کا ٹیمپریشر کیا ہے اس کے بعد اگر ہم کو بات کریں تو فون کا گرم ہونا کوئی ایسی خرابی کی نشانی نہیں ہے انٹل اور انلیس آپ کو فون کی بیسکس پتا ہوں کہ بھئی اس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہم نے بات کی سب سے پہلے پروسیسر کی جیسے ہم نے ذکر کیا سب سے پہلے پروسیسر کا کہ پروسیسنگ پاور کیا ہے پروسیسر کے بعد ہم نے بات کی انوارمنٹ کنٹرول کی بات کی سلم ڈیزائن کی بات کی ایم بی آن ٹیمپریچر اس کے بعد ریپیڈ چارجن کی ہم نے بات کی چار پانچ پوائنٹس جو میں نے آپ سے ذکر کیا ان پوائنٹس کا ان سب باتوں کو ہی ہمیں مد نظر میں رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر ہمیں کسی اپنے وینڈر سے شکایت کرنی چاہیے کہ جی یہ فون گرم ہو رہا ہے یا خراب ہے کیونکہ ہمارے لوگ فوراں فون لے جاتے ہیں اچھا اس میں ایک بات رہ گئی جو نیا سمارٹ فون یوزر ہوتا ہے جب آپ گوگل ارکاؤنٹ سائن ان کرتے ہیں تو ایک سمجھ لیجئے کہ کافی ایپس ہیں میں ان کی گنتی تو نہیں بتا سکتا میرا ایک اندازہ ہے رف آئیڈیا ہے کہ چھے سو سے سات سو ایم بی کا ڈیٹا وہ آپ کا سنگ ہونا شروع ہوتا ہے ایک تو پہلے دن جو ہوتا ہے آپ کی ڈیوائس کا بے انتہا گرم ہوتی کیونکہ وہ بیک گراؤن میں مستقل وہ ساری سرویسز اپ ڈیٹس کر رہی ہوتی ہیں پلے سٹور سرویسز ہیں بلا بلا بہت ساری چیزیں یہ جو بلٹن ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ایپس آپ انسٹال کرنے شروع کرتے ہیں جو آپ کو یوز کرنے ہوتی ہیں یہ ایک کومن سی بات ہے لوگوں کو اس کو اتنا سیریس لینا چاہیے اس سنس میں اگر ان کا فون بلا وجہ گرام ہو رہا ہے وہ جو وجوہات میں نے آپ کو پانچو بتائی ہے کہ آپ پھر آپ ایک سا کریں ایپسلوٹ انوارمنٹ بنا لیں کہ آپ ائر کنڈیشننگ میں ہیں بہت شاندار آپ مری میں نہیں ہیں تو آپ بہت اچھے ٹیمپریچر میں ہیں آپ کا روم ٹیمپریچر بہت اچھا ہے اور اس کے باوجود آپ کا فون رکھے رکھے یہ جملہ ہے میرا رکھے رکھے گرام ہو رہا ہوں تو پھر وہ آپ کے فون میں خرابی ہو سکتی ہے وہ پھر آپ اسے رجوع کریں کسی اچھے ٹیکنیشن سے میکینک سے اس کے اندر ضرور اس میں شوٹیج ہے کوئی نہ کوئی اس کا پرابلم کر ٹرابل شوٹنگ کروائیں وہ صحیح کروائیں اسے ادر وائز فون کا گرام ہونا ایک نارمل سی بات ہے اور آپ میری بات پر یقین کیجئے آپ خود گوگل کر لیجئے گا یہ سب ہمارے ہی معاشرے کا پرابلم ہے یا ہمارے خطے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ فون گرام ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور وہ انہیں کرنی چاہیے کیونکہ بات تو درست ہے یہ تو ابھی تو میں نے آپ کو ٹیمپریچر بتایا ہے ابھی تم برسات ہے جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ورنہ میدانی لاغ ہوگا ہے ٹیمپریچر ایوریش ٹیمپریچر فورٹی سے اوپر ہوتا ہے فورٹی ٹو فورٹی تھری ٹیمپریچر نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پوری گرمیوں میں تو وہاں یہ جتنی نئی ڈیوائسز ہیں جس کے اندر موٹو زی سریز یہ تو ساری ڈیوائسز بے انتہا گرم ہوتی ہیں کیونکہ گرم ہوں گی ہمارا جو ایمبیان ٹیمپریچر ہے جو ہمارے اردگرد اور محول کا ٹیمپریچر ہے وہیتنا زیادہ ہیں ان ڈیوائسز کے اندر اور اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان ڈیوائسز کے اندر کوئی فین نہیں ہوتا ہے نہ ہی کوئی بڑی ہیٹ سنگ ہوتی ہے پروسیسر کے ساتھ جو اس کے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرے اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ اچھے ٹیمپریچر میں فون استعمال کریں ایک بیلنس ٹیمپریچر ہو اگر آپ کرتے ہیں ایس ڈی ویڈیو بناتے ہیں تو پانچ منٹ کے استعمال کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا فون بے انتہا گرم ہو گیا ہے یہ ایک نارمل سی بات ہو چاہے آپ اپل استعمال کرے ہوں یا انڈوائیڈ استعمال کرے ہوں ہاں ایک بات کا ذکر رہ گیا کہ جب آپ اس فون پہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں 3G 4G دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی اس فون میں جب آپ ڈیٹا سیم یوز کرتے ہیں اور وای فائی کے علاوہ جب آپ ڈیٹا سیم استعمال کرتے ہیں تو فون آپ کا دگنا گرم ہو گا کیونکہ اس وقت پروسیسنگ بڑھ جاتی ہے اس وقت اور ریڈیو فریکوینسی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی ڈیورنگ آپ جب ڈیٹا نیٹ وک یوز کرتے ہیں تو آپ کا فون بے انتہا گرام ہوتا ہے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک نارمل سی بات ہے آپ ڈیٹا یوزیج بن کر دیتے ہیں آپ کا فون کا استعمال جتنا کم ہوتا ہے آپ کا فون نارمل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں گرمی ہیں تو ہمیں بات سوچنی چاہیے کہ یہ فون خراب نہیں ہے یہ جتنے فون آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہائی اینڈ فون ہوتے ہیں یہ ان پر بہت پیسہ خرش کیا جاتا ہے ان کی آر این ڈی کے اوپر ان کی ریسرچ ڈیویلیپمنٹ کے اوپر یہ ایسے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ایسے غیرمیاری فون نہیں ہوتے جس میں اس طرح کی شکایت ہو کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہ شکایت فوراں لے بیٹھتے ہیں اکثر مجھ سے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ٹرو ٹو گرم ہو رہا ہے اب اس کا جواب دینا میں نے سوچا تھا کہ ایک ویڈیو ہی بنائی جائز پوری ہے تو آج وہ ہم نے ویڈیو کمپلیٹ کی ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا کچھ آگاہی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور ویڈیو کو ہماری لائک کیجئے گا دوستو سے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیار لگی ہے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ جن ملاقاتوں ہی اللہ حافظ